اسلام علیکم تو کیسے ہیں جی آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سبھی ٹھیک تھاک ہوں گے سبھی بہت خوش ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سبحان پور سیکرٹس اور میں ہوں آئیشہ یہ میری فرسٹ ویڈیو ہے آفٹر بیبی بولن اگر آپ لوگ بھی جانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹی سے نوازہ ہے یا پھر بیٹے سے تو آپ لوگ مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ایک پراپر ویڈیو شیئر کروں گی میرا بیبی کے ساتھ کس طرح کا ایکسپیرینس رہا بینگا فرسٹ موم کیسا ایکسپیرینس چل رہا ہے تو الحمدللہ میں ہر طرح سے فارغ ہو چکی ہوئی ہوں اب آپ کے ساتھ پراپر ویڈیو شیئر کیا کروں گی تو آج جس چیز کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جیسے کہ آپ کو بتا ہے گرمی بہت زیادہ ہے تو اس گرمی میں دل کرتا ہے کچھ تھنڈا تھنڈا کھایا پیا جائے تو آج میں آپ کے لیے بلکل ہی فریش بلکل ہی فلیور فل فالسے کے جوس کی ریسپی لے کر آئی ہوں اس میں ہم دو ایک چیزیں ایسی سپیشل والی ایڈ کریں گے جس سے اس کا مزہ جو ہے وہ پچاس گنا بڑھ کے تیار ہوگا اس شربت کے بے شمار فوائد ہیں وہ آپ کے ساتھ سٹپ پر سٹپ میں ڈسکس کرتی رہوں گی آپ نے ہمارے ساتھ ساتھ جڑے رہنے ویڈیو کو لاس تک دیکھنا ہے تو جی فالسے کے جوس کو بنانے کے لیے یہاں پر ہم نے لیے ہیں یہ ہمارے پاس ہیں تقریباً ہاف کے جی فالسے ہیں ان کو گھر لا کے آپ لوگوں نے اچھے سے واش کر لینا کیونکہ اس کے اوپر مٹی وغیرہ بہت زیادہ لگی بھی ہوتی ہے تو اس کو واش کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے ساتھ ہی جی ہم لیں گے دو عدد لیمن اس کی ہم کٹنگ کریں گے کچھ اس طریقے سے ایک لیمن کو ہم نے سلائس میں کٹ کر لینا ہے اور ایک لیمن کو ہم نے دو حصوں میں کٹ کرنا ہے ایسا کیوں کرنا ہے میں آپ کو انشاءاللہ ساتھ ساتھ بتاتی رہوں گی سب سے پہلے جی یہاں پر ہم لیں گے ایک عدد بلینڈر جگ اور اس میں ہم یہ فالسے ایڈ کریں گے جن کو ہم نے واش کر کے رکھا ہوا تھا اور اس میں اب ہم ایڈ کریں گے ون فو ٹی سپون یہ ہمارے پاس کالا نمک ہے اس کے بغیر جو فالسے کا جوس ہوتا ہے وہ بلکل بھی اچھا نہیں بنتا ہے اس کو جی ہم نے منٹ کا فلیور دینا ہے تو پودینے کی ہم پانس سے سات عدد اس میں پتیاں ایڈ کریں گے پودینے سے اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بہت زبردست سا ڈیویلپ ہوتا ہے تھوڑا سا ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے پانی آپ نے بہت زیادہ نہیں ایڈ کرنا کیونکہ اس میں ہم نے بہت زبردستی ڈرنک ایڈ کرنی ہے جس سے اس کا جو فلیور ہے وہ بہت کمال کا نکل کے تیار ہوگا مشین کو کرتے ہیں اب ہم آن اور جوس کو ہم تیار کرتے ہیں اس کے ہیلس بینیفیٹس کی بات کی جائے تو اس کے بہت سارے فائدے ہیں یہ جو فالسے کا شربت ہے یہ پانی کی کمی بلکل بھی نہیں ہونے دیتا خون کو یہ ساف کرتا ہے اور چیرے کو بناتا ہے جی یہ خوبصورت اگر آپ لوگ بھی اپنے چیرے پہ تروتازگی دیکھنا چاہتے ہیں تو ان گرمیوں میں اس فالسے کے شربت کو ضرور ٹرائے کریے گا یہ انشاءاللہ آپ کو اور آپ کے فیملی میمبرز کو بہت زیادہ پسند آئے گا جوس الحمدلہ اچھے سے بلینڈ ہو چکا ہوا ہے اس کو آپ نے ایسے ہی نہیں یوز کر لینا ہے اس کو میں آپ کا بتاتی ہوں اس کو آپ چانیں گے کس طریقے سے ایک ہم لیں گے یہاں پہ بال اور اس میں ہم رکھیں گے سٹینر اور اس ہم جوس کو چان لیں گے اس کے جو بیج ہیں نا وہ بلکل بھی نہیں اچھے لگتے ہیں کافی زیادہ لوگ صرف یہ جوس اسی لیے نہیں پیتے کہ ان کو اس کے جو بیج ہیں وہ تنگ کرتے ہیں تو میں نے اس کو اس طریقے سے چان لینا ہے دیکھئے گا آپ کتنا زبردست سا یہ تیار ہوتا ہے اس میں آپ لوگ چمچ چلائیے گا یہ ایزی لی چھن جائے گا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا آپ لوگ سرب کرنے کا طریقہ دیکھئے گا بہت کمال سے اس کو سرب کیا جائے گا آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ہے لاس تک دیکھنا ہے ٹرینگ کے لیے سب سے پہلے ساوینگ گلاس لیں گے اس میں ہم ایڈ کریں گے آئیس کیوبز کیونکہ یہ جو ٹرینگ کہنا یہ تھنڈا ہی بہت اچھا لگتا ہے آئیس کیوبز ایڈ کرنے کے بعد اس میں جائیں گے یہ لیمن کے سلائس جن کو ہم نے کٹ کر کے رکھا تھا لیمن کے سلائس ایڈ کرنے کے بعد یہ درینگ ہم ایڈ کریں گے جس کو ہم نے تیار کر کے رکھا ہوا تھا یہ ہاف آپ نے بالکل ایڈ کرنا ہے اور جی اب اسے ریفریشنگ بنانے کے لیے اس میں ہم یہ لیمن سوڈا ایڈ کریں گے اس سے اس کا جو فلیور ہے وہ بہت کمال کا بن کے تیار ہوگا تو الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا بالکل فریش اور تھنڈا تھنڈا سا شربت جو ہے وہ بن کے ہو چکا ہوا ہے تیار ویڈیو چھی لگی ہو تو اسے لائک کریے گا اگر چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کیے بنا مجھ جائیے گا اپنی دعوں میں یاد رکھئے گا نیکس ویڈیو میں ملتی ہو اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ